کیا آپ جانتے ہیں کہ لیکسنبرگ پاکستان کے شہر کراچی سے بھی چھوٹا ایک ملک ہے یہاں کی خوبصورت لڑکیاں ہر سال لاکھوں سیاہوں کو اپنے ملک کی سیر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے اکتوبر 2023 میں یہاں کی آبادی صرف 6,60,000 لوگوں پر مشتمل تھی لیکن یہاں تقریباً ہر شخص ہی کروڑ پتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہاں کمیار زندگی اتنا مہگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس ملک میں زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے پیسہ بچانے کے لیے لوگ یہاں دن بر کام کرتے ہیں اور رات کو دوسرے ممالک میں جا کر رہتے ہیں لیکسنبرگ میں گھر خریدنے یا کرائے پر لینے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اسوسی ایٹ پریس کی ریپورٹ کے مطابق یہاں پر پاسکل جاور نامی ایک ٹیچر کو گھر کرائے پر لینے کے لیے پانچ سال تک انتظار کرنا پڑا تھا یہاں دو کمروں کا فلیٹ حاصل کرنے کے لیے ہر ماہ دو ہزار یورو یعنی پاکستانی تقریباً 6 لاکھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہاں سستہ گھر ملنا انتہائی نایاب ہے خاص طور پر نوجوانوں اور سنگل پیرنٹس کے لیے یہاں کے اخراجات برداشت کرنا ناممکن ہے اگر آپ صرف ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آمدنی کا کوئی اضافی ذریعہ نہیں ہے تو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک یعنی لیکسنبرگ میں آپ کے لیے رہنا آسان نہیں ہے یورپی یونین کے تمام ممالک میں فیکس کاروں کی زیادہ لیکسنبرگ میں سب سے زیادہ ہے یہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ دفتر جانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں جبکہ صرف انیس فیصد لوگ ٹرانسپورٹ کے سرکاری ذرائع استعمال کرتے ہیں ایسے میں کچھ سال پہلے سڑکوں کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو بلکل مفت کر دیا گیا تھا سال دوہزار انیس کے دوران لیکسنبرگ دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا جس نے پورے ملک میں کہیں بھی آنا جانا بلکل مفت کر دیا تھا یعنی اگر آپ سرکاری ٹرینوں ٹراموں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی قرائعہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پڑوسی ملک میں آباد لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے اپنے ملک میں جا کر کام کر سکیں مہنگائی کی وجہ سے لیکسنبرگ کے لوگ اتنے بے بس ہیں کہ وہ یہاں رہنے کے متحمل نہیں ہو سکتے زندہ رہنے کے لیے انہیں بیلچیم یا فرانس جیسے ممالک میں جانا پڑتا ہے یہ لوگ روزانہ اپنے ملک میں کام کرنے آتے ہیں اور شام کو رہنے کے لیے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا قرائعہ بہت کم اور میار زندگی بھی زیادہ مہنگا نہیں ہے دوہزار بیس میں ایک عالمی ادارے نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ لیکسنبرگ دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا ہے کہ جہاں ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر اب مفت ہو گیا ہے محض تقریباً 6 لاکھ کی آبادی والے اس جیورپی ملک میں اس ساتھ 39 فروری سے ٹرینوں اور ٹراموں اور بسوں سے قرائے عملن ختم کر دی گئے تھے جیورپی یونین کے رکان اور بہت تھوڑی سے آبادی والے اس ملک میں حکومت نے یہ فیصلہ کئے مختلف سماجی اور ماحولیاتی وجوہات کی منا پر کیا تھا اس ملکے دار الحکومت لیکسنبرگ سٹی میں حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ اس اقدام کا مقصد نہ صرف ملکی سڑکوں اور شاراہوں پر بہت زیادہ رشت کم کرنا ہے بلکہ اس کے ذریعے عام شہریوں کی ذاتی ٹرانسپورٹ مثل گاڑیوں وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کیا رہ سکے گا اس کے علاوہ اس اقدام سے لیکسنبرگ کے ان شہریوں کی بھی بہت مدد ہو جائے گی کہ جن کی اوسط مہانہ آمدنی ملکی اوسط سے قدر کم ہے لیکسنبرگ یورپی یونین کے کافی امیر رکن ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے وہاں اب کوئی مقامی شہری یا غیر ملکی ہر قسم کی پابلیک ٹرانسپورٹ پر سال بھر مفت سفر کر سکے گا بشرت یہ کہ اس نے سٹینڈرڈ کلاس میں سفر کرنے کے لیے چار سو چالیس یورو یعنی اس لکھ کے چار سو پچاسی امریکی ڈالر کے عوض اپنا سالانہ پاس بنایا ہوا ہو فرش کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کو اس مقصد کے لیے چھ سو یورو کے عوض اپنے لیے سالانہ پاس خریدنا ہوگا اس بارے میں لیکسنبرگ کے وزیر ٹرانسپورٹ فرانسوہ اباؤش نے کہا تھا کہ اس سکیم کا سب سے زیادہ مالی فائدہ کم آمدنی والے ان شہریوں کو ہوگا کہ جن کا سالانہ بنیادوں پر ٹرانسپورٹ کا خرچہ اب بہت ہی کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اس سہولت کی وجہ سے عوامی سطح پر پورے ملک میں عام درفت نہ صرف زیادہ تیز رفتار اور آسان ہو جائے گی بلکہ یہ محولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے بہت سے مسائل کا ایک بہت مصبت اور خوش آئین جواب بھی ہے لیکسنبرگ کی سرحدیں جرمنی کے علاوہ بیلجیم اور فرانس سے بھی ملتی ہیں یہ ملک یورپی بینکاری کی سنت کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے صرف جرمنی بیلجیم اور فرانس سے ہی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے تقریباً دو لاکھ چودہ ہزار کارکون ایسے ہیں جو اپنے روزگار کی وجہ سے صبح اس ملک کا رخ کرتے ہیں اور شام کو واپس اپنے اپنے ممالک میں اپنوں گھروں کو لوڑ جاتے ہیں صرف ایک کارڈ بنوا کر پورے لیکسنبرگ میں ٹرینوں ٹراموں اور بسوں پر سال بھر مفت سفر کرنے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں میں یہ لاکھوں یورپی شہری بھی شامل ہیں کہ جن کا عصد انکام ہر دن اسی یورپی نوابی جاگیر میں گزرتا ہے لیکسنبرگ کی حکومت نے اپنے اس فیصلے پر عمل درامت کے بعد اب یہ پروگرام بھی بنایا ہے کہ 2018 سے لے کر 2018 تک کے دس برسوں کے دوران جہ ملک اپنے ہاں ریلوے نیٹورک کو اور بھی موڈرن اور پوراسائش بنانے کے لیے مجموعی طور پر تقریباً چار بلین جورو خرچ کرے گا اس کے علاوہ اس عرصے میں ملک بھر میں بسوں کا نظام بھی جدید تر بنایا جائے گا اور اس ملک کی جرمنی فرانس اور بیلجیم سے ملنے والی سرحدوں کے قریب ایسے پار اینڈ رائٹ سٹیشن بھی بنائے جائیں گے کہ جہاں ان ممالک کے شہری اپنی گاڑیاں پار کر کے ٹرینوں ٹراموں اور بسوں کے ذریعے مفت سفر کرتے ہوئے لکسن برگ میں اپنے اپنے روزگار کی جگہوں تک جا سکیں گے کسی ملک کے دارالحکومت میں عام شہریوں کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ مفت کر دینے کا فیصلہ بارٹک کی جمہوریہ ایسٹونیا کا دارالحکومت ٹالین بھی کر چکا ہے لیکن لکسن برگ اب دنیا کا وہ پہلا اور واحد ملک بن گیا ہے کہ جہاں ملک بھر میں اب ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ پر مفت سفر کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹ پیک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا